عمران خان دھائی سال سے ہاتھ جھوڑ کر رہنا رو مانگ رہے ہیں حکومت جلد ہی انجام کو پہنچے گی خدمت نون لیگ نے کی اور وہی کرے گی مستقبل صرف نون لیگ کا ہی ہے نواز شریف کا مقابلہ عمران خان نہیں بلکہ لانے والو سے ہے یہ حکومت جلد انجام کو پہنچے گی ایک انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ دھائی سال سے یہ کہتا رہا میں نارونی دوں گا میں نارونی دوں گا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کل کے ٹی وی سکرینز آپ دیکھ لیں آج کے ایسپاروں کی سپر لینز آپ دیکھ لیں وہ بندہ ایم اپوزیشن سے مسلم لیگ نون سے اور پی دی ایم سے ہاتھ جوڑ کے انہوں کو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ ذلت کسی کو نہ دیکھیں میری جماعت نے مسلم لیگ نون نے ابھی تک فارملی اسطیفوں کیلئے نہیں کہا اور وہ ہم 13 دسمبر کے بعد انشاءاللہ کریں گے لیکن آپ یقین کریں میرے پاس اسطیفوں کے امبار لگ گئے ہیں سب ایم این ایز سب ایم پی ایز اپنے اسطیفے اپنے ہاتھ میں لے کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے بطن کے اوپر اپنے قائد نواز شریف کے اوپر ہمارے ایک لیگ نون نے کی ہے مسلم لیگ نون ہی کرے گی انشاءاللہ منارہ پاکستان میں جلسے میں شرکت کی دعوت کے لیے مریم نواز کی دوسری ریلی روا دوا جبکہ جاتی عمرہ سے شروع ہونے والی ریلی داتا دربار اختتام وزیر ہو گئی ریلی میں شرکا کو مائل کرنے کے لیے لیگی رہنماوں نے نوٹوں کی بارش بھی کرتی لیگی رہنما گاڑی پر گھڑی ہو کر سا سو کے نوٹ پھینکنے لگی ایک آر کو نوٹ پکڑنے کے لیے ایک دوسری کو دھکے دیتے رہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شویب حاشمی سے شویب حاشمی بتائیے گا کہ ریلی کی صورتحال کیسی رہی ہے یہ بالکل مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے اپنی ریلی کا آج دوسرے دور کا آغاز کیا ہے اور یہ آغاز انہوں نے کہنا کہ علاقے گجیو متہ سٹاپ سے جو ہے وہ کیا جس کے بعد ریلی جو ہے جہو نہ باتے ہوتی ہوئی اس وقت پچھرا میں موجود ہے کام گجیو متہ میں مریم نواز کی جانب سے مخصصہ خطاب بھی کیا گیا اور اہلیان نے گجیو متہ کو دعوت دی گئی انہیں کہا گیا کہ اگر ٹرانسپورٹ ملے یا نہ ملے لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ منارے پاکستان میں تیرہ دسمبر کے جلسے میں لازمی پہنچیں گے اس موقع پر وہاں پہ کچھ نوٹ جو ہیں سو سو اور پچاس روپے کے جو نوٹ ہیں وہ نچھاور کیے گئے اور جو مسلمی نون کے جو کارکن تھے وہ ایک دوسرے سے علجتے رہے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے اس سے قبل بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے اپنی ریلی کا پہرے مرحلے کا آغاز کیا تھا اور اس کے اختتام پر شادرہ میں بھی ان پر کچھ نوٹ جو ہیں وہ نچھاور کیے گئے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو نوٹ تھے وہ جالی نکلے لیکن اس دفعہ جو نوٹ نچھاور کیے گئے ہیں وہ نوٹ خوش قسمتی سے اصلی تھے اور مسلمی نون کے کارکن جو ہیں وہ انہیں مائل کرنے کے لیے نوٹ نچھاور کیے گئے اور کارکن خاصے خوش بھی دکھائی دے رہے تھے اور ایک دوسرے سے علج بھی رہے تھے سام ریلی جو ہے اس وقت اچھرا پہنچ چکی ہے جو کہ اچھرا سے آگے ہوتی ہوئے اس کا اقتتام جو ہے وہ تقریبا رات ساڑھے آٹھ بجے کے قریب اس کا اقتتام ہوگا یہ یہاں سے غازی ہوتی ہوئی ریلی جو ہے اپنے اقتتام پر جب پہنچے گی اور وہاں پہ مریم نواز کی جانب سے مقصر سا جو ہے وہ خطاب بھی کیا جائے گا بیسیکلی مریم نواز کو جو ہے وہ یہ میاں شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ خود شہر لاہور میں نکلیں اور اہلیان لاہور کو خود جو ہے وہ منارے پاکستان پر جلسہ منقت ہو رہا ہے اس کی دعوت دیں تو اس حوالے سے مریم نواز جو ہے ان کی ریلی کا آج دوسرا دور ہے اور اس وقت وہ اچھرا میں موجود ہیں اور وہاں پہ ان کے کارکن جو ہیں وہ خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں مریم نواز کی ریلی جب بھی ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتی ہے تو ان کا پرتفاق استقبال کیا جاتا ہے وہاں پارٹی کے ترانے بجائے جاتے ہیں ان پر پھولوں کی پکیاں جو ہیں وہ نشاور کی جاتی ہیں تام اچھرے میں کچھ مختصر سی فائر ورک جو ہے وہ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا اور مریم نواز نے اہلیان اچھرا کا شکریہ ادا کیا اور اب سے دیلی جو ہے اب سے کچھ دور میں اچھرا سے آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گی جی اب کی بار خوش قسمتی سے نوٹ اصلی پھینکیں گے بہت شکریہ شویب حاشمی تمام صورتحال سے تفصیلن اگار کرنے کے لئے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ لیگی کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے کارکنان نے رد عمل دیا